موسیقی اسلام علیکم ویوورز ویلکم کرتا ہوں آپ تمام ویوورز کو جمشید آسمی انفرمیٹیف چینل پر تو ایک بار پھر ہم آپ لوگ کی خدمت میں کٹل فارم پر موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں بکرائید کے حوالے سے ہم ورک آؤٹ کریں آپ لوگ کے لئے تو ایک اور کٹل فارم پر موجود ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے کون کون سی ورائیٹی موجود ہے کیا پرائزز سب سے پہلے ہیں آنکر سے بات کر لیتے ہیں ویوورز ہمارے ساتھ یہاں کے کٹل فارم کے آنکر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کے نام ہے آپ کا علی ناصر علی ناصر صاحب یہ بتائیں کہ کون کون سی ورائیٹی کے کٹل موجود ہیں میں ابھی کون کون سی ورائیٹی دکھائیں گے ہمارے پاس نورمل جانور ہیں نہ زیادہ ہیوی ہیں نہ ہلک ہیں درمیان ہیں لیکن دیسی ہیں سب دیسی نسل ہیں تو کیا رینج ہے مینیمم سے میکسیمم کیا رینج ہے پرائز سکسٹی فائیو ٹو لیک سکسٹی فائیو ٹاوزند سے سٹارٹ ہے اور ٹو لیک تک ہمارے پاس موجود ہیں دیکھ لیتے ہیں ویوورز آئیے جی جناب اس کے بالے میں بتائیں کون سی ورائیٹ ہے ایک ڈانتلوں میں کتنی ہے ایک دو دانت ہے اور چار دانت ہے دو دانت کونسی ہے چار دانت ہے پیئر ہمارے پیئر ہمارے پونسی ہیں چار دانت ہے ایک ڈانت ہے اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ دو دانت ہے دو دانت ہے بالکل یہ کیا دیمانڈ ہے ان دونوں کی ایک لاکھ ساٹھ ہاتھ ہزار روپر یعنی پیئر کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپر سنگل dialogues اگر کوئی لیتا ہے تو اسی ہزار روپے ایٹی تھاؤزن کی سنگل ہے گیاوان تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں اگر یہ گیاوان ہوگی تو اسے ہم خود روکیں گے اگر ایسی کوئی بھی گیاوان ہوگی جو گیاوان ہوگی اسے ہم خود نہیں دیں گے ہم خود نہیں دیں گے اچھے اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے گنجائش تو یہی ہے جب بایار سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کسم کھا گے تو کوئی بھی نہیں وہ بات صحیح یہ فر بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اتنے تک میں دے دینی ہے تو اس میں کچھ گا جائے جو آپ نے ریٹ باتا ہے ڈیڑھ لارک روپے کی ہو جائیں گے ڈیڑھ لارک روپے جی جناب اس کیتل کے بارے میں بتایا یہ ساہی وال نسل ہے دو دانت ہے وزن میں تقریباً یہ اس وقت ساڑھے پانچ من کا ہے ساڑھے پانچ من کا ہے وزن میں یہ زندہ کا وزن بتا رہا ہوں نہیں گوشت کا وزن بتا رہا ہوں زندہ میں تو یہ ہوگا تقریباً بارہ من کا لائف جو ہے وہ بارہ من ہے اچھا اور ایج دانتوں میں دو دانت ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ دو لاک روپے دو لاک روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اچھا اس میں بھی گنجائش ہو جائے گی بلکل گنجائش ہو جائے گی تو ویورز کو کوپریٹ کر دیں گے جو بلکل انشاءاللہ ضرور اگر کوئی ویورز کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ ہی کریں گے کہ جیسے اچھا کوئی پناسب سودا ہوتا ہے ہم دے دیں لیکن چیز بھی اچھی ہو بلکل اس کے بارے میں بتائیں اس کیٹل کے بارے میں یہ کونسی نسل ہے یہ بھی دیسی نسل ہے چولستانی کروس ہے اچھا جی تو یہ بتائیں اس کا ویٹ کیا ہے اس کا ویٹ وزن میں تقریباً یہ سوہ پانچ من کے قریب ہے گوشت میں اور اگر لائف ویٹ میں جائیں گے تو تقریباً اور یہ بھی sitze кабشف اس کل کے بارے میں بتائیں یہ چولستانی نسل دو دانت ابھی ہوا ہے بلکل اچھا یہ ابھی دو دانت ہوا ہے تو یہ بتائیں اس کا ویٹ کتنا اس کا ویٹ تقریباً پونے پانچ من گوشت میں ہوگا یہ وزن میں اور لائف اور لائف ہوگا تقریباً گیارہ من کا گیارہ من لائف ہے یہ ساڑھے دس پونے گیارہ من تقریباً لائف ویٹ ہوگا اور اس کی دیمانڈ کیا رکھے آپ نے اس کی دیمانڈ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے دیمانڈ ہے اس کی اور دس گیارہ من کے قریب لائف ہے لائف ویٹ ہوگا تقریباً اور دو دانت ہے یہ بلکل اچھے اس میں بھی کوئی گنجائش ہو جائے گی گنجائش تو لازمی سی بات ہے مو مانگے تو موت بھی نہیں ملتی وہ بات تو صحیح ہے یہ بات ہے کہ تھوڑا سا گنجائش ہو جائے گی یہ دیمانڈ ہے آپ کی اس میں جو بھی کوپریٹ ہو سکے گا کریں گے جو کوپریٹ ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے جی جناب اس کے بارے میں بتائیں یہ بھی پنجاب کی دیسی نسل ہے اور اس کا لائیو ویٹ تقریبا بارہ من ہوگا ساڑھے گیارہ من تقریبا کنفرم ہوگا اور گوشت میں یہ پانچ من سے نکلتا ہوا ہے پانچ من سے زیادہ ہے تو ویور اس گائیں گے انہوں نے بتائے تھے گیارہ من تو اس کو ہمیں بیٹ کر آیا ہے ہم نے کیونکہ یہ لگ نہیں رہی تھی گیارہ من کی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ریزلٹ آیا ہے وہ تقریبا نو من کے قریب آیا ہے تو جو لوگ بیٹ کر کے لینا چاہے جانور وہ بھی لے سکتے ہیں ویڈ کر کے ہم دیتے نہیں ہیں کیونکہ اصل میں قربانی کے جو جانور ہیں اس کے ویڈ کے حساب سے ریٹ جو جاتا ہے وہ کم پہ آتا ہے کافی تو بارگیننگ جو بھی ہو جاتی ہے پرائس کے اندر وہ مناسب کر کے دے لیکن پھر بھی اگر کوئی ویڈ کرانے چاہے تو ویڈ کرانے چاہے تو بے شک کر کے دیں گے اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کو پچاس من بتا رہے ہیں اور نہیں ہو جانور اتنا تو کم سے کم وہ سوتا ہونے کے بعد ویڈ کرے یا اس سے پہلے ویڈ کر کے کنفرم دو کر سکتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کسٹرمر کے اوپر کیا کر وہ چاہتے ہیں کہ ویڈ پہلے کر رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے یا غلط ہے اور ویڈ کرنے کے بعد ریزلٹ سامنے تو یعنی کہ آپ سے ویڈ کر آکے لے سکتے ہیں بلکل ویڈ پہلے کر لیا جائے گا کنفرمیشن ہو جائے گا اس کے بعد جا کے پچاس کر سکتے ہیں بلکل اس کا بھی جو آیا وہ نو من آیا تکریبا میں نو من کیسے ہو گیا لائف ہے نا لائف نو من تو ویڈ کر آیا تو ماشین میں نو من اس کا وزن آیا تو اس کی کیا ڈیڈ لاغ روپے ڈیڈ لاغ روپے اس کی ڈیڈ اچھا اور اس میں بھی کچھ کچھ کپریٹ ہو جائے گا لازمی سی بات ہے اس میں کتنا کپریٹ ہوگا لائف اس کا نو من نکلا ہے اور گوش کے حساب سے چار ساڑ چار من ہوگا بلکل تو کیا کپریٹ ہوگا اس میں فائنلی ایک تیس کا ہوگا ایک تیس کا ہوگا جی اس کٹل کے بارے میں بتائیں یہ ساہی والی کروس ہے یا چولستانی چولستانی کروس ہے یہ بچلا اور اس کا لائف ویٹ تقریبا ایسی ہوگا نو من کے قریب اس کا لائف ویٹ نو من کے قریبا تقریبا اچھا تو یہ بتائیں کہ کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ ایک چالیس ہے اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ چالیس دار دو دانت ہے یہ بلکل ایس میں ابھی دو دانت ہے اور ایک لاکھ چالیس دار اس کی ڈیمانڈ ہے نو من لائف ویٹ ایس کا تقریبا اچھا اس میں کوپریٹ ہو جائے گا کچھ بلکل کوپریٹ ہو جائے گا جو بھی بائر لینا چاہے گا سامنے دیکھ لے چیز کو پسند کر لے اگر سمجھ میں آتی ہے تو پھر جو بھی کوپریٹ ہوگا ہم سے کریں گے ہمارے ویورس کے لئے ریکویسٹر خاص کوپریٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ اس اس کٹل کے بارے میں بتائیں یہ کون سی کٹل ہے کیا نسل ہے اس کی دیسی ہے پنجاب کیا اچھا تو یہ بتائیں کیا ویٹ ہے اس کا اس کا لائف ویٹ تقریبا نو من سے نکلتا ہوا ہوگا ساڑھے نو من ہوگا یہ نو ساڑھے نو من ہے تقریبا اچھا تو یہ بتائیں یہ دو دانت ہیں بلکل دانتوں میں دو دانت ہیں بلکل ویٹ وائز میرا انتاظہ تو یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے نو پونے دس من کے قریب ہی ہوگا لائی ویٹ لائی ویٹ ساڑھے نو دس من کے قریب ہی ہے اور اس کی کیا دیمانڈ رکھی آپ نے اس کی دیمانڈ بھی ایک لاکھ تیس سہار روپے اس کی دیمانڈ بھی ایک لاکھ تیس سہار روپے رکھی ہے اچھا اور یہ ابھی دو دانت کتنے ٹائم کے بات ہوئی ہے یعنی کہ چار دانت کب تک نکل جائیں گے ابھی دو دانت اس نے پورے نہیں کیے تقریباً بکرائی تک اس کے دو دانت بلکل لیویل پر برابر ہو جائیں گے یعنی کہ بکرائی تک لیویل ہو جائیں گے بلکل لیکن دو دانت دونوں نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اگر چاہیں گے تو کسی جانور کے آپ کو دانت دکھا بھی دیں گے اس کے بھی کہیں گے تو دکھا دیں گے دکھا دیں اس کے دانت لائی دکھانا جی جناب دو دانت ہے یہ تو ویور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دانت دکھا دی یہ دو دانت ہے جی اس کے دل کے بارے میں بتائیں یہ بھی دیسی نسل ہے اور دانتوں میں بھی دو دانت ہے بلکل دو دانت ہے یہ دیسی نسل ہے ویٹ ویٹ اس کا تقریبا لائی ویٹ ہوگا ساڑھے آٹھ من یہ لائی ویٹ جو ہے اندازہ آپ بتا رہے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ من ہے تقریبا اچھا تو یہ بتائیں اس کی کا دیمانڈ رکھی ہے اس کی دیمانڈ 1,25,000 روپے اس کی دیمانڈ رکھی ہے 1,25,000 روپے تو اس میں بھی کوپریٹ ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا جے 65,000 روپے 65,000 روپے اگر کوئی بائیر بات کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا کریں گے کوپریٹ کریں گے انشاءاللہ جو کوپریٹ ہو سکے گا اس میں کر دیں گے تو ڈیمانڈ جو اس کے 65,000 ہے اور اس کا ویٹ جو ہے چھ من کے قریب ہے دو دانت ہے یہ ہے جے اس کٹل کے بعد میں بتائیں یہ بھی دو دانت ہے اور یہ سندگی ہی نسل ہے دیسی ہے اور لائیو ویٹ تقریباً چھ من ہے اس کا بھی لائیو ویٹ چھ من ہے تو دیمانڈ کیا رکھے اس کے 65,000 اس کے دیمانڈ رکھے آپ نے تو اس میں بھی کچھ کوپریٹ کر لیں گے بلکل کوپریٹ کر لیں گے انشاءاللہ جو اس میں کوپریٹ کر لیں گے 65,000 اس کے دیمانڈ ہے چھ من اس کا وزن ہے دو دانت یہ ہے تو ویور یہ تھا ان کے کٹل فارم کا وزٹ تو میں چاہوں گا آپ نام مینچن کر دیں کیا ہے منجی کیٹل فارم اچھا تو امید کرتا ہوں اگر کوئی بھی آپ کو ویور کانٹیک کرے گا تو اس کو کوپریٹ کریں گے اب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات مینچن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو محنت کرتے ہیں یہ ویورز کے لئے کرتے ہیں اگر آپ پروفیٹ و مارجن کو کم کر دیں گے پروفیٹ آف مارجن کو اگر کم کر دیں گے تو دو پیسے کا اگر ہماری ویور کو فائدہ ہو جائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی ہماری محنت وصول ہو جائے گی ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہم سے کانٹیکٹ کرے یا جانور لینے کے لئے آئے تو ہم اس کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں تو میری آپ سے خاص کر یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویورز کے ساتھ کوپریٹ کریں ان کے ساتھ تعاون کریں آپ انشاءاللہ ضرور کریں گے تو اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں 03313285985 نام بتا دیں علی ناصر چلیں بہت شکریہ آپ سے میں اجازت چاہوں گا تو ویورز یہ تھا کیٹل فارم کا وزیڈ منجی کیٹل فارم کا وزیڈ امید کرتا ہوں آپ کو بسند آیا ہوگا اور اتنی محنت آپ لوگ کے لئے کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں ہمیں آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ اسی طریقے سے ہم آگے آپ لوگ کے لئے کام کرتے ہیں یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ لوگ کے لئے بناتے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام ویورز سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور جیسی منڈی لگتی ہے وہاں پہ بھی ہم وزیٹ کریں گے اور آپ لوگ کی خدمت میں ویڈیو پیش کریں گے جو بھی منڈی کے ریٹ ہیں وہ بھی آپ تک پچھائیں گے اور ابھی ہم فارم ہاؤس پہ موجود ہیں جو یہاں پہ ورائیٹی بریڈ موجود تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کیا ریٹ تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند رہے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ